ویورز آپ کو چینل میں ہشہ حمدیر کہتے ہیں امیر ہے آپ ہیریر سے ہوں گے ویورز عالمی ماہرین سے ہنے حبردار کیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں گیارہ سے سترہ سال کی عمر کے اسی فیصد بچے بہت کام جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں جس سے ان کی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی نشو نما متاثر ہو رہی ہے واضح رہے کہ بڑھتے بچوں میں گیارہ سے سترہ سال تاکہ زمانہ نو بلوگت بھی کہلاتا ہے کیونکہ اسی دران وہ بچپن سے آگے بڑھ کر بالک ہونے کی سمت بڑھتے ہیں یہ مرحلہ سولہ سے سترہ سال تک کی عمر تک مکمل ہو جاتا ہے جس کے بعد جوانی کا زمانہ شروع ہوتا ہے نو بلوگت کو اسی وجہ سے بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس دران بچوں میں جسمانی دماغی نفسیاتی اور جذباتی طور پر کئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو بالک ہونے تک مکمل ہو جاتی ہیں تاہم اگر ان تبدیلیوں میں کسی بھی وجہ سے رکاوٹ آ جائے یا ان کی سمت صحیح نہ رہے تو پھر یہ ساری زنگی کا مسئلہ بن کر رہ جاتی ہے عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ نو بلوگت کے مرحلے میں بچوں کو رزانہ کم سے کم ایک گھنٹے تک جسمانی سرگرمیوں میں ضرور مصروف رہنا چاہیے ہاں وہ اس درجے کے ہوں یا شدید نویت کی لیکن حالیہ مطالعہ اس حوالے سے تشویشناک صورتحال پیش کر رہا ہے معروف طبی تحقیقی جریدے دی لینس چائلڈ اینڈ ایڈ والسینٹ ہیلتھ کے تازہ شمارے میں ماہرین کی ایک بین القوامی ٹیم نے 146 ممالک کے 16 لاکھ بچوں کے عداد و شمار کا تجزیہ کیا جو 2001 سے 2016 کے دوران جمع کیے گئے تھے اس تجزیہ کی روشنی میں ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا بھر میں نو بلوگت کے مرحلے سے گزرنے والے 81 فیصد بچے رزانہ ضروری جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے اور کسی نہ کسی وجہ سے سستی اور کاہلی میں مبتلا ہیں یہ صورتحال اس وجہ سے تشویشناک ہے کیونکہ 11 سے 17 سال کے عمر میں بچے کی دروس نشو نمہ کا انحصار بڑی حادتہ کن جسمانی سرگرمیوں پر بھی ہوتا ہے جن میں وہ رزانہ حصہ لیتا ہے اور اگر اس عمر کے اس حصے میں بچے کی نشو نمہ متاثر ہو جائے تو اس کے منفی اثرار ساری زندگی برکرار رہتے ہیں اسی مطالعے میں دوسرا منکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ نو بالک لڑکوں کے مقابلے میں نو بالک لڑکیوں میں جسمانی سرگرمیوں وردش اور کھیل کود وغیرہ میں حصہ نہ لینے کی چھرہ دس فیسر زیادہ تھی یہ رجحان صرف چار ممالک ٹونگا ساموہ افغانستان اور زیمبیا میں نہیں دیکھا گیا علاوہ ذہن دو ہزار ایک سے دو ہزار سولہ تک جسمانی سرگرمیوں کے حوالے سے لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق بھی مسلسل بڑھتا گیا جو دو ہزار سولہ میں نوے فیصد تک پہنچ گیا اس مطالعے کے منفی نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ نو بالک بچوں میں جسمانی سرگرمیوں بڑھانے اور عالمی دارہ صحت کے مقرر کردہ دعاف حاصل کرنے پر سوسی توجہ دیں کیونکہ یہ سنگین مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ ساری دنیا کی نئی نسل کا ہے